جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی خسم کھا بیٹے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی محلت ہے اگر انہوں نے روجو کر لیا اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے اور اگر انہوں نے تلاخی کی ٹھان لی ہے تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے جن عورتوں کو یہاں پہ دیکھیں تلاخ کو ایک سٹیچ میں پڑھ کر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جن عورتوں کو تلح دی گئی ہے وہ تین مرتبہ یام محوری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ قلق فرمایا ہے اسے چھپائیں انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمدہ ہوں تو وہ اس عدد کے دوران میں اور دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے سکتے ہیں بہترین تربیت پہلے تو کیا بھلے اچھی لڑکی سے شادی کرنا اچھی لڑکی لیے پھر بھی ڈیورسز تو یوزولی جو ہے نا مسینڈسٹیننگ کی وجہ سے اور شیطان کی وجہ سے اور دخل کی وجہ سے رہتے ہیں ان کی تربیت نہیں کیا پتا نہیں گیا ان کی ٹرین نہیں کیا گیا اس وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں کبھی کبھی جو ہے نا فطرت کے نہیں جمنے سے بھی ہو سکتے ہیں وہ چیزوں کو ہم ڈسکس کرنے کے بعد سیکنڈ سٹیچ کیا تھا جو نہیں ہو رہی ہمیں جہنا نہیں جم رہا ہے تو اللہ تعالی کیا بھلے آج بولے میرے دل میں آج تین طلاق ہن دیا آج گھر سے نکال دے اسلام کا یہ نہیں آج کئی کو ہمارے اوپر گورنمنٹ لیول پر ہماری بات ڈسکس کی جائے سیویل کوٹ کیا ہے اسلام شریعہ لوگ کیوں ہیں بھلے تو ہمیش نہیں پڑے ہم قرآن کی آیت نمبر 225 پڑھتے 226 پڑھتے 226 بن پڑھتے کہ ہمارا کو پتا چلتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو تلہ کا یہ مزاق بنیش نہیں فلمیں اور موویز بن گئے کیونکہ ہم لوگوں کو یہی دیئے نا یہی ہم پیغام کیے ہمارا کچھ نہیں پتا ہے ہمیش نہیں فالو کر رہے تو لوگ تو مزاق اڑائیں گے لوگ تو لاو چینج کرنے کی کوشش کریں گے ہی کریں گے تو آج سے ہم ان چیزوں کو گوھر سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی آبرا چار مہینے کی جو ہنا محلت کے ساتھ جو ہنا ایک مہتل میں دینے کا حکم نہیں ہے وہ ناپسندیدہ چیز ہے لیکن جو ہنا اگر اس دوران میں ایک ہوئی تو بچی وہاں پر اچھ رہیں گی شوہر کے ساتھ اچھ رہیں گی جھڑ گڑے یا اس طریقے سے کوئی چیز جو ہنا اسلام کا تصور نہیں ہے اگر الگ ہونا ہے بہتری کے ساتھ الگ ہونا ہے لیکن وہ قاندران اب دیکھتوں اس کا کیسا ہوتا یہ کیسا ہوتا وہ جو ہمارے پاس جو جنگ کی صورت استیار کرتی ہے اسلام پیسپول ریلیجن تو یہاں پر گیا اگر الہدگی بھی ہو رہی تو شہر نے سکون کے ساتھ پیسپول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نکا رہا تو شادیاں ہو رہے ہیں دھوم دھڑا کے سے ایسے باجے بجھ رہے ہیں ایسے پٹا کے پھٹ رہے ہیں ایسے سنگیتہ لگ رہے ہیں جب دھلاک بھی ہو رہی تو دھوم دھڑا کے سے چلو جنگیں نکال رہیں گولیاں نکال رہیں ہاتھیں چڑھا رہیں یہ بجھ سا معاملہ ہے اسلام کا یہ تصورش نہیں آپ قرآن پوری پڑھ کر دیکھ لیجئے کتنا پیسپولی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الہدگی کے بھی رولز بتا دیئے گئے ہیں کہ عزت کے ساتھ اسے رخصت کرو اور رخصت کرتے ہوئے ایسا نہ کرنا کہ تمہاری بھی جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تمہیں دے چکے ہو ان میں سے کچھ واپس لے لو تحفہ دے کر بہر دے کر واپس لینا کیا ہے خیئے کرے کے واپس لینے کے بارے متشاہ بھی ہے حدیث کے مقومے البتہ یہ صورت مشترہ ہے کہ زوجیت کو اللہ نے حدود پر خائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو تو وہ دونے حدود الہی پر خائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانا چاہیے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ عورت اپنے شہر کو کچھ موازنہ یعنی کچھ پیسے وخیرہ رقم دے کر الہیدگی اختیار کر سکتی ہے یہ اللہ کی مقررہ کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کیا جائے اور لوگ الہی سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہے ایک پورا پیکیج بتا دیا گیا کہ یہ جو طریقہ ہے اس طریقہ سے سٹیپ وائس کیا جائے غصے میں آ رہی ہیں عصا وہ ایسا تصور اسلام کا نہیں ہے اور عورت بھی اگر الہیدگی چاہ رہی ہے تو وہ طلاقہ دے نہیں سکتی لیکن وہ طلاقہ مانگ سکتی ہے یعنی خلاقہ بھی تصور اسلام ہے تو اس کے بعد دیکھیں اللہ طلاقہ ارشاد فرماتے ہیں پھر اگر وہ دوبارہ طلاقہ دینے کے بعد شہر نے شہر نے عورت کو تیسری بار طلاقہ دے دی تو پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی اللہ یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے کیا جائے اور اسے وہ طلاقہ دے دے تب اگر پہلا شہر یہ پہلا شہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدید احلال پر قائم رکھیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے یہ اللہ کی مقرر قدعہ حدود ہیں اور جنہیں وہ لوگوں کے ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے اور جو اس کے حدود کو توڑنے کا جو اس کے حدود کو توڑنے کا انجام تو پھر اس کے حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں اب یہاں سے کیا ایک نیا رولز نکال لیے کیا ولے تو حلالہ ویسا اسلام میں تصور نہیں اگر بائی چانس وہ دوسرا شہر چھوڑ دیتا ہے یا بائی چانس اس کا انتخال ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ پہلے شہر کے پاس واپس آ سکتی ہے پہلے شہر سے ہو سکتا ہے جس کو اور یہ جو ہے نا یہ پری پلانڈ نہیں ہونا چاہئے پری پلانڈ جو حلالہ کے نام پر دیا جاتا ہے وہ زنا کے سمرے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور یہ لانت اسلام کا حصہ نہیں ہے اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور اس کی عدد پوری ہونے کے پوری ہونے کو آ جائے تو یا یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھرے طریقے سے رخصت کر دو محصت آنے کے خاطر انہیں نہ روکے رکھو نہ نہ رکھنا کہ یہ زیادت ہی ہوگی اور وہ اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ نے آپ کی اوپر ظلم کرے گا اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناو بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عزمہ سے تمہیں سر راز کیا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا حطرہ ملہوز رکھو اللہ سے ڈرو خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے اللہ سے ڈرو اور اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ ہر چیز پر خبر ہے پورے کیس سٹیڈی میں کیا ہوا کتنا ہم آگے پیچھے کتنا الزام تراشی کرنا وہ ایسی تھی وہ کیرکٹر ایسا تھا وہ ایسا تھا لڑکا ایسا تھا لڑکا وہ تھا ہم یہ تمام جو الزامات لگاتے ہیں یہ اسلام پر نہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے نکاح ہمیں داخل ہونا ہے سورہ نیسا کے اسلام رنگ میں دیکھئے ہم وہاں پڑھیں گے کہ زوجیت کے تعلق میں بھی جو ہم خدبہ پڑھاتے ہیں نکاح کا اس میں بھی پڑھتے ہیں اگر ہم اس کا ترجمہ معلوم ہے تو اس میں پتا ہونا چاہئے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور لہدگی بھی ہو رہی تو اللہ کا خوف کیونکہ اللہ کا خوف ایسی چیز ہے کہ بندے کو جو ہے نا سامنے والے پر زیادتی کرنا سامنے والے پر الزام تراشی کرنا اس کیوں نہیں یا اس کے پورے خاندان کو جو ہے نا اس میں ملاوث کرنا یہ اس نام کرنا شانتی سکون کے ساتھ جو ہے نا معاملے کو ڈیل کیا جائے جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور اپنی عدد پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تزویر شہرہ سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقہ سے باہمناقیت پر راضی ہوں پاکزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے جو باپ دو باپ چاہتے ہیں کہ اب ہو گیا خلا ہو گیا جو بھی ہو گیا طلاق ہو گیا ہو گیا ہو گیا بہترین طریقے سے اس کو دے دلا کر رخصت کر دیا جائے کوئی الزام تراشی نہیں کیا بھی نہیں اس کے بعد میں بھی ڈیلنگ کنٹینیویشن ہے یعنی ایسا نہیں کہ مرنے تک مونے دیکھ رہے اب اس کے خاندان میں جانا نہیں وہ گلی میں جانا نہیں ویسا کچھ بھی ایسا تصور نہیں یہاں پر یہ دودھ پلانے کی بھی رضات کی بھی یعنی سٹیل ڈیلنگ خائم ہے سبحان اللہ دیکھئے جو بات جو باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد پوری مدت رضات تک دودھ پیئے تو ماں اپنے بچوں کو کامل دودھ پلائیں اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا معروف طریقے سے حق کے ساتھ عزت کے ساتھ اس عورت کو کھانا کپڑا دیا جائے گا سبحان اللہ کتنی رسپیکٹ ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنا پیارا خوبصورت تعمیر کیا ہے مگر کسی پر اس کی وسط سے بڑھ کر بار نہ ڈالا جائے نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف دل انڈا میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے اور نہ باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر ہوگا اگر ماں باپ دونوں بھی فوت ہو جاتے ہیں کسی چیز کی وجہ سے تو پھر وارث جو اس کا کیٹے کر رہے گا یہ دادا ہو گیا نانا ہو گیا مامو ہو گیا چاچا ہو گیا تو پھر وہ کسی اور سے بھی دودھ پلوائیں گے تو ان کو پے کریں گے اور یہ مایوب طریقہ نہیں تھا ہم دیکھتے ہیں دائی حلیمہ کے پاس لے جا کے تھوڑے اور جو ام احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیٹ کرے تھے تو کوئی مایوب لیکن اگر لیکن اگر فریقین باہمی رضا مندی اور مشہورے سے دودھ چڑھوانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں اگر تمہارے قیال اپنی اولاد کو کسی غور عورت سے پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حضر نہیں ہے بشرت یہ کہ اس کا جو کچھ بشرت یہ کہ اس کا جو کچھ معوزنہ تیہ ہو وہ معروف طریقے پر معروف طریقے پر ادا کرو اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہیں سبحان اللہ یعنی جو دوسروں سے ادائیوں سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں بتایا گیا ہے وہ ہم عرب موسیقی فردی آپ پلیس اپنے آپ کو امیوٹ کر لیں گے جزاکاللہ خیر تو یہ جزاکاللہ خیر مریم تو اس میں کہ اللہ نے جو روستر فیلنگ جس کو ہم بولتے کہ یہ مایوب نہیں سمجھا گیا اسلام میں تو الحمدللہ ہم اپنی سوسائٹی میں اس چیز کو رائج کر سکتے ہیں کہ ڈیوورس ہو رہا ہے تو بھی ہم ماں کو اس کی حق ادا کریں اگر وہ بھی چیز کنسیڈر کی جاتی ہے لیکن ان ماں کو جس کے فیڈنگ کے لیے یعنی کبھی لیکٹیشن نہیں ہوتا تو وہ لوگ میڈیسین سے بھی افیکٹ نہیں ہو رہا تو کوشش کرنا چاہئے کیونکہ بیسٹ بی بریسٹ فیڈنگ مادر کی بچے کے لیے لیکن نہیں ہو رہا ہے تو آپ خاندان کی عورت سے ہو گئے چاچا ہو گئے مامی ہو گئے اس بچے بہن یا رضائی بھائی مل جاتا ہے اور وہ دیورانی کا بچہ ہو یا کوئی نامحرم بچہ بھی ہے اگر اس طریقے سے ننن کا بچہ ہے تو بیٹے کے برابر ہو جاتا سبحان اللہ ایک اللہ نے محرم پروائیڈ کرنے ہے تو یہ خوبصورتی ہے ایک دوسرے کو خیال رکھنا اور اس طریقے سے اللہ نے بیوٹیفل اسلام کی پیچر میں کیا ہے تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیوائے رہتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے دس دن تک روکے رکھیں پھر جب ان کی عددت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنے ذات لیکن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں انہوں 4 months اور 10 days تک وہ عورت کو رکھنا ہے اس کے بعد میں ہم being and Muslim woman اب وہ عورت کی اپنی choice پر ہے کہ انہوں دوسرا نکاح کرنا چاہ رہے یا نہیں کرنا چاہ رہے ایک سال کے اندر دو سال کے بعد اگر وہ عورت کو ضرورت پڑتی ہے مستحق کیونکہ ایک کے ٹیکر کی عورت کو کمزور بنائے گا ایک عورت نسوانی طور پر کمزور شخص جاتی ہے رات میں جانے ہو یا چھپ لک دیکھ در نا ایسے کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے عورت میں دوسری شادی کر اس طریقے سے ہم نہیں کر اگر ہم حصہ نہیں ڈال سکتے تو ہم کر نہ کر رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وہ اگر کرنا چاہیے تو وہ اس کا اپنا فیصل ہرے گا تم پر اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو ہما کو روکنا یا ہما کو کرٹیس کرنے کی کوئی بھی مزاق نہ اگر بولے کوئی دوسرا نکاح کر رہا ہے بیوگی کے بعد میں تو یہ اس دمانے میں ہم صیرت میں پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ نے خود کئی بیواؤں سے زندگی میں اپنے آپ امت امت کے ماں کا مخام ملا ارادہ ظاہر کرو خواہ دل میں چھپاتے رہو دونوں صورتوں میں کوئی مزایخہ نہیں اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دلوں میں آئے گا مگر دیکھو کفیہ اہد و پیمان نہ کرنا اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف تر رخی سے کرو اور اخت نکاح باندنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ وہ عدد پوری نہ ہو جائے دو پیق نظر آ دے ایک تو پورا ہر چیز جلا کو کالی ڈریس میں پہن کو ایک کونے میں بیٹھ دوسری پیق بیلیف کرتے اگر انہوں پارٹیاں بھی جا رہے ہیں اور شاپنگ بھی کر یہ دونوں پیق نہیں ہے وہ عارت کو اپنے شوہر کے لئے دعائیں کرنا ہے اور اس کو سنت طریق سے اس کا وقت گزار جاتا ہے تو پھر اس کے پر وہ محفل میں نہیں آنا یہ بھی اسلام پیش کر رہا ہے خود سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے تو کیا اللہ نے استعمال کیا تھا اب یہاں پر بھی رہی ہے اللہ سبحانہ تعالی اپنے ذات سے ڈر آرہ ہے کہ کسی کو کرنے سے پہلے کسی کے بیچ میں معاملے میں بولنے سے پہلے اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آ جانا چاہیے آیت نمبر 236 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ اگر اپنی عورتوں کو تلاخ دے دو خبر اس کے ہاتھ لگانے کی نوبت آئے تو مہر تقسیم ہونے سے پہلے مہر دینا ضروری ہے سبحان اللہ اللہ تعالی نے عورت کیونکہ گھر چھوڑ کر جاتی ہے فیننشیل اس کے پر کوئی ذمہ داری نہیں دیا جاتا تو اللہ تعالی نے ایک مہر کو اس کی خوبصورتی اور اس سے عزت اور اکرام کا دریعہ بنی اور کہاں دوری کے نام پہ ہماری بچیاں جو ہے جان دینے پر تل اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے خوشحال آدمی اپنی مخترط کے مطابق اور غریب اپنی مخترط کے معروف طریقے سے دے یہ حق ہے کہ نیک آدمیوں پر اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیا لیکن مہر مخر کیا جا چکا ہے تو اس صورت میں مہر ادا کر دیا جائے اور بات ہے کہ عورت نرمی پڑھتے اور مہر نہ لے یا مرد جس کا اختیار اہد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے 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 اور مرد نرمی سے کام لو تو یہ تخوہ سے زیادہ مناسبت ہے پھر آگیا تخوہ ہر رشتے میں ہر معاملے میں دیکھیں ہر احکامات کے بعد میں اللہ طلب رہے ہے یہ تمہارے تخوے سے زیادہ میں تھی کوئی بھی معاملہ ہو پیرنٹی کے معاملے ہو میا بیوی کے معاملے ہو سسرال میں ہم بھار رہتی نہیں کریں گے یہ بولے تو اللہ کا ڈر رہ تم بھی نہیں بول میں اس کو کر کر رہی اس کو کھانے سے نہیں رکھنا گھر چھوڑ کوئی سو بچی رہتی اس کو کھانے سے نہیں رکھنا اس کا تمہاری امی ایسی کہ یہ محاملہ نہیں کر سکتے عورتیں بھی بچیاں بھی جو گھر کو جا رہے اگر وہاں پر بھی ہم اپنا وَتَّقُلَّ کو قائرے کر گئے ہیں اللہ تعالی نے بہترین تربیت ہوئی اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آیا تو ہم معلوم ہے کہ اس شخص کو بہنوں سے اپنے مہوں سے اپنے رشتداروں سے توڑانا نہیں وہاں پہ وَتَّقُلَّ کام نکاح شروع ہوا تھا بہترین دیندار لونڈی جو اللہ تعالی نے ورڈ استعمال کہا کہ بہترین خوبصورتی کے میار پر نہیں دینداری کے میار پر شروع تھا وہاں سے شروع ہوتے سلسلہ دیکھیں ہر کے گھر میں کوئی دیلیشن ہمارے پاس ہے ہمارے بہت سارے دیلیشن سے اس میں تقویٰ کو امپلینٹ کر دیں پھر ہم دیکھیں کہ وہ خاندان کیسا اللہ کی خوف کے ساتھ اللہ کی برکت والے خاندان اور یہ بہترین سوسائیٹی کا باز بنے گا آپ اس کے معاملات میں ہو چکے کہ مہر کیونکہ ہمارے پاس ریچول پریکٹس نہیں کیا جاتا ہے نکاح کے بعد میں کچھ وقت دیا جائے لیکن اگر رخصت نہیں ہوئی ہے اس معاملے میں اگر اللہ بتائی گئی ہے آگے اللہ اشارت پرماتے ہیں 238 اپنی نمازوں کی نگہ داش کرو خصوصاً اپنی خصوصاً ایسی نماز کی جو محاصن صلات کی جام میں ہو اللہ کے آگے اس طرح کڑے ہو جیسے پرمبردار غلام کڑے ہو بد امنی کی حالت میں ہو یا خواہ پیدل ہو یا خواہ سوار پر ہو جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو اور جب امن میں اثر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے پہلے تم نواقفت پورے جھگڑے چل رہے ہیں نماز ہے کہ تمہارے پورے معاملات کو کنیکٹ کرنے والی نماز کیسے نماز ہمارے معاملات کو کنیکٹ کر رہی ہے اس کو دیکھئے فجر زہر کے بیچ ہماری میٹنگ رکھی گئی لڑکے والے لڑکی سے مل نکاح کا معاملہ ہے فجر نماز پڑے تھے اللہ سے دعا کرے تھے اللہ سے بات کرنے کا حساس ہو گیا تو زہر تک ہمارے کو خوف آ جانا چاہیے کیونکہ نماز ہمارے روکتی ہے پہش سے اور منکر سے غلط کام کرنے زہر تک پروٹیکٹ ہے اب زہر میں کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہے زہر کی نماز آدھ کر لی زہر کے بعد پھر ہمارے کو یاد ہے نہیں اللہ کے سامنے آج کھڑی سلا رہے ساٹھ جوڑے سلا رہے فلا سپن سرا اللہ اوپر یہاں اللہ جہاد میں بھی نماز نہیں چھوڑنا ہے کوئی بھی وقت تو نماز نہیں چھوڑنا ہے اللہ اوپر آگے دیکھئے تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے کریں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے اللہ سب پر غالب اور اختیار رکھنے والا ہے اور حکیم ودانہ ہے اسی طرح جنہ عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کر دیا جائے یہاں پر یہاں پر یہ آیت منسوخ ہو چکی پہلے زمانے مطلقہ کے تین مہینے بتایا جاتے ہیں اور دس دن تو یہاں پر ایک سال تھا پہلے آیت منسوخ ہو گئی آیت پہلے کے روز شریعت میں تھوڑے سی چینجز دالی آگے دیکھیں اللہ اشارت فرماتے ہیں کہ اس طرح اپنے کام تمہیں صاف صاف اللہ تمہیں صاف اپنے بتاتا ہے امید ہے کہ تم سمجھ بوچ سے کام لو کونسی تو بات تیڑی دیکھی آج لگا کہ قرآن ٹف ہے آج لگا کہ قرآن سمجھ نہیں آسکتا ایک دم کھلی کتاب ایک دم اللہ سورہ خمر میں اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لئے قرآن کو آسان فرمائے کیا ہے ہم کھول کر پڑھتے نہیں کیا ہے ہم کھول کر سمجھ نہیں کیا ہے قرآن صرف برکت کی کتاب ہے پجر کے پارٹ پڑھنا بہت سواب ملتا سورہ یاسم پڑھنا سورہ ملک پڑھنا سورہ واقع پڑھنا پڑھنا اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو یہ اس کا حق کیا ہے اسے شریعت کے طور پر قرآن کو اپنے سوسائٹی میں نافذ کر دیا جائے تمہیں ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا ہے جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ پر نکلتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں تھے اور اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا جانے والا تمہیں کون ہے جو اللہ کو خرض نہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گناہ بڑھا کر واپس دے گھٹانا بھی اللہ کی طرف ہے اور اسی کی طرف تمہیں الٹ کر جانا ہے یہاں دیکھئے پھر اللہ سبحان تعالیٰ ان چیزوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحان تعالیٰ مجھے دی گئی اب مدینے میں آک شفٹ ہوئے تو وہاں سے بھی رہا کر چال باز دیا رہے تھے وہاں سے بھی آکر مسلمانوں کو تکلیف دے رہے تو اللہ سبحان تعالیٰ جنگ کے لئے تیار ہونے کا حکم دیا رہے اور جنگ کے لئے کیا ضروری ہے کوئی بھی چیز کے لئے کوئی بھی ارگنیزیشن کے لئے کوئی بھی ایک پروگرام کرنے کے لئے دین کو خیام کرنے کے لئے علم سکھنے کے لئے کیا ہے پیسوں کی ضرورت دونوں چیز ایکنومی یاد رکھنا کہ اللہ سبحان تعالی نے ان چیزوں کو جب بھی اسلام کے حکومت ہوتا ہے ہم گھروں میں پیمپلیٹ ہمیں کو فری میں ملنا گئے تو ہم بریانی تحری اچھی مرز ادار اچھی کونسی مسجد میں جانا پسند کرتے ہیں اچھا بیان ہوتا نہیں اچھی بریانی بخدر میں بات نہیں اس طریقے کیا اگر ہمارے میں آ جاتے تو اس طریقے حسن ہوتا اللہ تعالی تو قرز حسنہ دو قرز کس کو بولتے جو دے کر واپس رخم لی جائے قرز کا دیفنیشن ہم سمجھتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں کیا ایک رخم دے کر واپس لی جائے قرز حسنہ اللہ کو خرد دینا تو پھر اللہ جب لوٹ آئے گا تو کئی گناہ بڑھا اللہ واپس دیں دیں آپ ایک روپیہ دیجئے اللہ سبحانہ تعالی اسے بڑھا کر دنیا میں بھرکت آتا کرتے ہیں اور آخرت میں تو اس میں بلین میں بھی اللہ چینج کرنے پر آگے ہیں اب ایک رول موڈل اللہ بتا رہے ہیں آگے یہ لیڈرشپ ہوگئے یہ معاملات ہوگئے اسلام شریعت نافذ کو پیش آیا تھا انہوں نے اپنی نبی سے کہا کہ ہمارے لیے بادش مقرر کر دو تا کہ ہم اللہ کی رحم جنگ کرے نبی نے پوچھا کہ 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 ایسا نہ ہو کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور تم نہ لڑو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم رائے خدا میں نہ اور اللہ ان میں سے ایک ظالم کو جانتا ہے ان کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ اللہ نے تعلوت کو تمہارے لیے بادش مقرر کیا یہ سن کر وہ بولے کہ ہم پر بادش بننے کا بس وہی حقبر ہو گیا ہے اس کے مقابلے میں بادش ہی کہ ہم زیادہ مستحق ہیں وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے نبی نے جواب دیا کہ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو مستحق کیا ہے اور وہ دماغی اور جسمانی دونوں خسم کے اہلیت سے فراوانی کے ساتھ اللہ نے اس حضہ فرمایا ہے اللہ کو احتیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے اللہ بڑی وسط رکھ ہے اور سب کچھ اس کے علمے ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ ان کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے حد میں صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہیں رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب رسامان ہے جس میں آل موسیٰ اور آل حارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو وہ وقت فرشتے سمحالے ہوئے ہیں اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے پھر تعلود لشکر لے کر چلا تو اس نے دیکھا کہ ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے میرا ساتھی بس وہ ہی ہے جو اس سے پیاز نہ بجھائے ہاں ایک آج چلو کوئی پی لے تو پی لے مگر ایک درہو خلیل کے سوا کوئی وہ سب اس دریا میں سہراب ہو گئے پھر جب تعلوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑے تو انہوں نے تعلوت سے کہا کہ آج ہم میں تعلوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا اللہ کے ازن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے اور جب تعلوت اور اس کے دشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی کہ ہمارے رب ہم پر صبر ہم پر صبر کا فیضان کر ہمارے ختم جمع دے اور اس کافر گروہ پر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر آخر کار اللہ کے ازن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور دعوت نے جالوت کو ختل کر دیا اور اللہ نے اسے چلتا ہے نا جن 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 چیزوں کا چاہے اس کا علم دیا اگر اس طرح اللہ انسانوں کی ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا رہتا ہے اور تو زمین کا انزام بگر جاتا لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ یہ وہ اس کی طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے یہاں پر ہماری دوسرا پارہ اس کتاب پہ آیا ہے جلدی سے میں انشاءاللہ اس واقعے کو سمارائز کرتی ہوں آیت نمبر 249 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے یہاں سے ہم نے پیچھے سے شروع کیا تھا آیت نمبر 246 سے یہ واقعہ شروع تھا کہ اللہ تعالی ہم پر بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھا یہ بستی جہاں پر شامون نامی ایک نبی تھے تو ان کے اس میں کیا ہوا ان لوگوں کیا بلے کہ اب ہم کو ایک لیڈر دیو جو ہمارے آزو بازو بستیوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جا کر جنگ لڑتے ہیں ان کا king رہتا اور ان کی سلطنت رہتی اب ہم ایک سلطنت ہونا تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے تعلوت نامی شخص کو اس وقت میں بادشاہ اللہ تعالی نے مقرر کر دیا تھا اس کے بعد تعلوت لڑنے کے لئے جب لشکہ تیار وہ ایکسپ نہیں کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی کیا بلے وہ موسیٰ علیہ اسلام کے زمانے تبرکات تھے وہ تمام چیزیں تعلوت کے گھر کے سامنے پائی جاتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا کہ اللہ کی طرف سے مقرر کی جو لیڈر ہیں ہمارے لیے پھر ان کو لے کر انہوں ریڈی ہو جاتے ہیں پھر تعلوت کے جو ایک جالوت نامی شخص تھا جو بہت زیادہ اس بستی میں پھلا رہے تھے تو تعلوت کے لشکر تھے کون جو آئے اور اس جالوت جو بہت طاقت و شخص جو پرسنالٹی ڈسکرائب کی گئے جالوت کے اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جالوت بہت زیادہ سٹرونگ تھا اب اس کو ہرانے کے لیے تعلوت اپنی لشکر میں آواز دیتے تو دعوت اس سمان میں ایک چرواہ لیکن ان کے پاس فیزیکل اور منٹل فٹنس بھی تھی تو انہوں آتے ہیں اور انہوں جالوت کو فتل دیتے ہیں ایک دعوت اور دعوت علیہ السلام تو وہاں سے دعوت علیہ السلام بھی ایک غریب کمسین نوجوان کے حالت سے شروع ہوتے آگے سوروں میں دیکھتے ہیں کہ دعوت علیہ السلام کو اللہ سبحان اللہ خادر ہے کہ یہاں پر دو چیزوں کو میں کرانا چاہوں گی کہ اللہ جنگ میں لڑنے کیا ہوتا تھوڑے لوگ پیچھے جانا خافلہ چلتے رہتا تو ہم نہیں کرے تو بھی چلتا کچھ لوگ تھے جو قلیل گروہ کو اللہ نے اپنے ازن سے بڑے گروہ پر غالب کر دیا آج بھی ان حالات میں جنگ بدر کے لئے لیجئے اگر ہم متحد ہو جاتے ہیں اگر ہم مٹی بند بھی اگر انشاءاللہ ہم دین پر خائم ہوتے ہیں تو دین میں ہر ثورٹ پرسن آف دی ورلڈ مسلم اگر اگر سیکنڈ جو اس باقے سے مجھے اور آپ کو لسن ہم لے سکتے ہیں کہ یہاں پر دیکھئے یہاں پر دعا کو حیلیٹ کر لیجئے ربنا افری ولائی سبرا ونسو نا اللہ قامل کافر ان کیونکہ جو تھے وہ صفاحیاں بچے ہوئے دالوت کے لشکر میں ان لوگوں کو بھی ڈر تھا کہ آره نہیں ہم بچتن کی نہیں کی لیکن اس وقت ان کیا کر دے کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ہم بھی میدان چھوڑ کر نیٹ بھاگ جانا تو ان اپنے لئے کیا دعا کرے اور ہم نہیں ہم استقامت سے خائم رہے اور کافر گروہ کا فتح نصیبت فرمت دعا کے ساتھ اللہ نے ان لوگوں کو فتح اور نسر سے نواز تھا اللہ یہاں پر آخری آیتوں میں سمبھارا رہے کہ اللہ سبھانا تعالی ہمیشہ کیا کرتے ظالموں کو ہٹاتے جاتے ایک بڑا ہٹلر آتا پھر اس کو ہٹانے کے واسطے رشیہ اور امریکہ جیسے مرد ہو جاتے پھر ان لوگوں جب پیک پہیں جب ظالم بن جائیں گے تو پھر اس کو ہٹانے کیا ایک کمزور چھوٹی اس چیز سے اللہ تعالی فتنوں کو ہٹانا خادر ہے اللہ تعالی اسی طریقے سے زمانے کا طریقہ ہے اللہ تعالی کی سنت ہے ہمیں بھی خدم کو جمع دے اور ہمیں تمام قوموں پر اللہ تعالی مسلمانوں کو پتہ اور نصر تطاع فرمائے اللہ تعالی ہماری مسئبتوں کو آسان کرے پریشانیوں بیماریوں اور ہمارے خوف رنج کو اللہ تعالی امن اور رکھشی میں بدل دے اللہ تعالی ہمارے گناہ کو اللہ ہماری بہترین گھرانا بہترین پرسن اور بہترین مسلمان ماشرہ بنانے کے کہیں نہ کہیں اللہ تعالی ہمارا رول فتح فرمائے جو جو غلطی ہوئے اللہ تعالی ہمیں معاف فتح فرمائے اور جو حق ہم نے سیکھ ہے اللہ تعالی ہمارے زندگی کا اسے قصہ بنا دے اللہ